میں زیادہ بھائی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے ابھی فرمایا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ولی یعنی ماں باپ کی مرضی یا گارڈین کی مرضی شامل رہے اور صدا کر جی نے بھی کہا کہ ڈائلوگ ہو سمجھا جائے اور سمجھا جائے تو ان دیٹ کیس میں جانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اگر کسی بچی یا بچے نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تو وہ شادی ویلیڈ نہیں ہوتی دیکھیں یہاں ماں باپ نہیں ہیں یہاں پہ باپ ہے اور باپ نہیں تو باپ کی گہ موجودگی میں جو closest male relative جو ہوگا وہ ہوگا اور اسلام نے تو یہی سکھایا اس میں نے پڑھی کہ لا نکاح الا بھی ولی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ولی کی اجازت نہ ہو جائے یعنی جو گارڈین رسپونسبل پرسن ہے اس کی اجازت نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا تو بہت ساری یہ جو love marriages وغیرہ جو آج کے زمانے میں flourish کر رہی ہے اور ہم اس پورے سسٹم کو question کر رہے ہیں جس سسٹم کے output اور result نربحہ اور ایسے بہت سارے cases بھی ہیں یہ بھی اس چیز کا ایک result ہے تو ہم اس پورے سسٹم کو question کر رہے ہیں میں ایک چاہتا ہوں کہ ہم سب بھی اور جو ناظرین اس program کو دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی ایک بالکل جو beaten track ہے جو لوگوں نے بتا دیا یہی صحیح ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے باہر نکل کے ذرا سوچیں تو صحیح کی کیا صحیح ہے تو بات یہاں یہ ہے کہ women کا role الگ ہے مردوں کا role الگ ہے اور وہ role میں ایک فادر کا role ہے کہ وہ decision making کا حصہ ہے اور کوئی لڑکی اپنے فادر کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے ہاں اچھے سے سمجھا سکتی ہے بتا سکتی ہے